ایک دن بھیت گیا دوسرا دن آیا تو اس بلاو کا ایک مطر تھا گتر اب وہ گتر جو ہے قوتہ ہوا آیا اپنے مطر کے پاس اور بولا کہ مطر تم کل سارا دن باہر نہیں نکلے تم کل سارا دن باہر نہیں نکلے کیوں نہیں نکلے تو بلاو نے کہا کہ ایسی ایسی بات تھا دیوریشی نارد جی آئے تھے شب جی بچے بات کر رہے تھے اور بھولے ناظر نے کہا کہ میرے پیٹ کے پیچھے جو بلاو رہتا ہے اس کی تیسری دن موت ہے اور ایک ریچ اسے مار دے گا کھا جائے گا اتب سے میں ڈرکے رہے گا اس نے کہا کہ اچھا ایسا کیسے ایسا کیسے مار دے گا میں تمہارا مرک ہوں میں تمہارے لیے لڑوں گا تمہاری رکشہ کروں گا بلاو نے کہا گیا دیکھو میں تو ٹھیک ہے تم آگئے ہو مجھے تھوڑی ہمت مل رہے ہیں تو بہت دراؤ ہوا ہو آج دوسرا دن ہو گیا ہے کل تیسرا دن ہو جائے گا اور کل ہی میرے ملتے ہو تو گز نے کہا کہ نہیں نہیں میں ہوں میں تمہارے اچھا کروں گا کیسے بھی اچھا کروں گا اسے لڑوں گا ریچ سے اپنی بھدھی کا پریوکھم کریں گے کئی چھپ جائیں گے بلاو نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے ساچھا مہاکال نے بولا ہے ساچھا شیف جی نے بولا ہے کون روک سکتا ہے گز نے کہا کہ میں ہوں تم اتنا نکراتمک مت بنو میں ہوں تمہارا ساتھ دنگا تمہاری رکشہ کروں گا گز سارا دن اس کے ساتھ رہا دوسرا دن میں بیٹھ گیا تیسرا دن آگیا جب تیسرا دن آیا تو گز نے کہا کہ دیکھو ہم ایک کام کرتے ہیں یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں تو بلاو نے کہا کہ کہاں جائیں گے اگر کہیں جائیں گے تو مارگ میں ہی اگر جاؤ گا جمین سے نہیں اڑا کر لے جاؤ گا گز نے اس بلاو کو پنجے میں پکڑا اور اڑا کر اس گفہ میں میلو دور پہاڑی کی چھوٹی پر ایک گفہ تھی وہاں لے گیا گفہ کے دوار پر پہنچ کر اس نے کہا کہ دیکھو مطر آپ تو کچھ سمیمے سوریاسکھ ہونے والا ہے یہ تیسرا دن بھی ختم ہونے والا ہے اور بس اسے بیٹ جانے دو تم سرچھتھو اب ہم اس گفہ میں آگے ہیں تم اس گفہ میں وشرام کرو اور میں جاتا ہوں بھوجن کی ورسطہ کرتا ہوں میں جاتا ہوں بھوجن کی ورسطہ کرتا ہوں پھر مل بیٹ کر دونوں کھائیں گے بھوجن کریں گے ایسا بول کر گفت پڑ گیا اور بلاو اس گفہ کے اگر نشت ہو گیا کہ چلو بال بال بچے اب یہ تیسرا دن کچھ دیر میں آدھے گھنٹے میں یہ تیسرا دن ختم ہو جائے گا اور میں آرام سے بچ جاؤں گا اس گفہ میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہو اندھیرہ بھی تھا گفہ میں کچھ نظر نہیں آئے گا وہ گفہ کے اندر گس گیا لمبی سی گفہ تھی اندر جاتے گیا چلتے گیا چلتے گیا گفہ کی کونے میں پہنچ گیا اور جب گفہ کی کونے میں پہنچا تو وہاں گفہ کی کونے میں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس گفہ کے کونے میں ایک بہت بڑا بھیانک ریچ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور جیسے بلاو نے دیکھا ریچ نے چپٹٹا مارا اور وہی پر اس کا کام تمام اسے مار کے نگل گیا کھا گیا کال کے ہاتھ میں تیر کمان نہ دیکھے بڑھا بچہ جوان جو بچانے والا تھا وہی مارنے والا بن گیا یہ تھے اپنے مطر کو بچانا چاہتا تھا لیکن اپنے ہی مطر کو وہ کال کے پاس لے کر چلا گیا وہ تو بچانا چاہتا تھا ایسی نیند آئی کہ بچے کے اوپر ہی سوکتا تھا جب صبح اٹھی تو بچہ ختم سوش رکھتے بچہ ختم کونسا کانون کیا کرے گا کیا ماں نے مار دیا مارنے کی اکشت اس کے لئے مارنے کی ادیسے سے تو وہاں نہیں لیٹے تھے اپنے بچے کو لے کر لیٹ گئی سوکتے کے اوپر نیند آگئی کچھ کر رہی تھی کچھ پڑھ رہی تھی یا موبائل میں کچھ کر رہی ہوں کہ بیٹھے بیٹھے نیند آگئی اور ایسی نیند آئی کہ ماں نے ہی بچے کی موت کا تارن وہ ماں خود ہی بلتا خود ہی بچے کی موت کا تارن تو اس لئے یہ کال کس پرکار سے کیسے کس طرح سے اس لئے کانون سرکار کیا بناتی ہے کوٹ کیا کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے وہ اپنی مہت کانچھاؤں کو اس کے لئے بناتے ہیں مرشت کا کرم اپنے ساتھ ہے اس کے کرم کی طاقت اس کے پن کی شکتی اور پاپ کی کمجوری اپنے ساتھ ہے اسے بھوگنا ہے سمپلڈ کتھا اسی سے سمبندت ہم سمجھ لیں یہ نیم سب کے لئے ہے میرے لئے بھی ہے آپ کے لئے بھی ہے کسی کے لئے بھی ہے یہ بدلنے والا نہیں ہے اس لئے سنت آپ کے ہیں ستسنگ پروچنجا اس لئے ضروری ہوتی کیونکہ وہ ہمیں جیون جینے کے ستر دیتے ہیں کہ ہمیں جیون کو کیسے جینا وہ بھگوان کا جو کانون ہے جو پرکرٹی کا کانون ہے خودرت کا کانون ہے سمت اس کو سمجھاتے ہیں کتھا کا ادش سے شاستروں کا ادش سے اس کو سمجھانا اس کو سمجھانا اور کوئی اس کا ادش نہیں ہے اس لئے جیون کے اندر جیون کے رہتے ہم ایک ہی ادش ہے ہم جیون صحیح سے جینا سکھتے ہیں اور جیون کو صحیح سے جینے کے لئے سب سے پہلی شرط کیا ہے سب سے پہلی شرط ہے کہ اپنے من کو اپنے من کو گارپج مت بنائیں گارپج مطلب کھوڑا کر جتنی گندی چیزیں ہوتی بیکار چیزیں ہم کہا ڈالتے ہیں کھوڑے دان میں ڈالتے کی اپنے من کو کھوڑے دان مت بنائیے ان وچاروں سے بچیے جو رات راج جمانہ بہت خراب ہاتھ میں موبائل ہے facebook ہے وات سپ بیکار کے چیزیں جس کا ہمارے جیوان میں کوئی مطلب نہیں ہم دیکھ رہے ہیں pp دیکھ رہے tb serial میں ساس بہو کا جھگرہ چل رہا ہے تو طلاق ہو رہا ہے تو شادیہ ہو رہی ہے ہمارے پریوار کے لئے اور ہمارے جیوان کے لئے اس میں کیا ہے ہم اپنے بیتار کی چیزیں اپنے من بھرے جا رہے ہیں بھرے جا رہے ہیں بھرے جا رہے ہیں پھر اسی کا چند چار لوگ بیٹھے تو اسی کی چرچہ چل رہی ہے تو وہ اور مچھا اور بڑا ہو جائی اپنے من تو جیسے آپ سترک رہتے ہیں اپنے کھانے کے بڑھتی کی اچھا بھوجن کریں اچھا کھانا کھانے اپنے کپڑے کے لیے سترک ہے کہ بڑیا کپڑا پہنے ویسے ہی اپنے ویچاروں کے بھرتی سترک ہو جائیے میں تو جیون لگ بن جائے اور جیسی سوچ ہوگی ویسا کرم ہوگا جیسے ویچار ہوگی کرم بھی اپنے آپ بن جائے دا اور آچرن بھی اپنے آپ بن جائے گا چرک بھی اپنے آپ ویسا ہی بن جائے گا اور بھر بھاگ بھی ویسا ہی ہو جائے گا بھاگ بھی بگڑے اگر سوچ بگڑے گی کرم بگڑے گا کرم بگڑے گا بھاگ بھی بگڑے گا یہ سب ایک ڈشنے سے جڑے ہوئے اس لئے اپنے من کو سب سے پہلے اس لئے ستسنی ویچار من کو پویتر کرنے کے لئے من کو صد ویچار دینے کے لئے من کو صد ویچار دینے کے لئے من کی سرچہ کی لئے گتھا نہیں تو جی اس کو مارد نہ ملے من کو مارد راستہ نہ ملے تو کچھ بھی گرہن کرتا ہے جب کچھ بھی گرہن کرتا ہے تو وہ بڑا ہی لقصان ڈائیت ہو جاتا ہے جی ون کا سارا سکھ چین ختم ہو جاتا ہے آشانتی آجاتی ہے گھر میں پریوار میں کلہ کلیش آجاتا ہے نکر آتمن بچار من ہمارے گھر میں پریوار میں چھے لوگ رہتے ہیں اور چھے لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں کیوں لڑتے رہتے ہیں بھائی پتہ یہ سب کا من کرتا ہے کہ لڑے انہوں نے کہا گئے مہاراض سوامی جی آپ کے پاس آئے ہیں تو پوچھ رہے ہیں لیکن کبھی یہ جانتے کی کوشش نہیں کرتے کی کیوں ایسا ہوتا ہے لیکن ہر بیٹ چھے میمبر ہیں چھے کے چھے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگے رہے ماتا پتا بھائی پہن پتنی پتی سب ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگے پریبار کلہ 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 چھوٹی چھوٹی بات کو لے دوسرے پہ آروم لگانا چھوٹی چھوٹی بات کو لے دوسرے سے جھگڑ نا یہ کیسی ختم ہوگا کہ اپائے بتائیں وہ نے پوچھ دیا اپائے اب دیکھوگے ٹی وی میں بیکار کی چیزیں بیکار کی چیزیں پڑھوگے بیکار کی چیزوں کا چنتن کروگے بیٹھ ہی سب ہوگا تو شیطان کی طاقت بڑھے گی اور شیطان یہ ہی سب کروائے گا کلہ خریش رائے دھگا یہ ہی ہوگی اس لئے آوش شکتہ ہے کہ منوش کے من کو دشا ملے منوش کے من کو مارگ ملے یہ بہت جلوری ہے کیونکہ من سب سے بڑا شیطان ہمارے بیتر ہے اور من سے بڑا کوئی دیوتا نہیں ہے من ہی ایشور من ہی دیوتا من سے بڑا نہ کوئے من اجیارہ جب جب پھیلے جگ اجیارہ ہوئے من اجیارہ جب جب پھیلے جگ اجیارہ ہوئے جب من کا اجیارہ پھیلتا ہے جب اجیارہ ہوتا ہے اس لئے بیویک بیویک کو جاتورت کرنے کی آوشکتہ ہے اپنے من میں چلنے والے بیچاروں کو نیانترن کرنے کی آوشکتہ ہے اسے بدلنے کی آوشکتہ ہے ویردھ کے بیچاروں سے بچنے کی جورت ہے ویردھ کا بیچار سوچ ہمارے جیور کو بھرک بنا دیں اس لئے سمجھانے کا بار بار پریاس کیا بار بار ستر دیئے کہ جا وہ اپنے جیون میں یوگ کو لاؤ سادھنا کو لاؤ سادھک بنو تو اپنے من بچاروں پر نیانترن کر پاؤ گے من بچاروں کا نیروض کر پاؤ گے جیون بید جائے گا بھگوان نے کنس کا ود کیا مطورہ کی جنتہ پرسند ہو گئی برج واسی پرسند ہو گئے اس سمجھ کہتے بھگوان گرو کل میں چلے گئے سندیپنی بنی کی آشرم میں چلے جب سندیپنی بنی کی آشرم میں رہے وہاں پر اُنے سا باٹھی بلرام جی اور وقت صدامہ رہتے تھے گرو پل میں پڑھائی ساتھ ساتھ بھرو کی سیوہ بھی کرنی پڑتی تھی آشرم کی سیوہ بھی کرنی پڑتی تھی بھگوان شکریشن کے ہاتھوں ایک ایس سیوہ ملی گو چرانے تھی آشرم کی گو چرانے میں گو کو لے جا کر چرانا پہلے بھی یہ کاری کرتے تھے جب رنگا ون میں تھے را سرچائیا گو چرائیا اسی لئے ان کو کہتے ہیں تو بھگوان گو چرانے سدامہ کے سنگ نکل جاتے ایک بار گرو ماتا نے کچھ باندھ کر پوٹلی میں دیا شاول کھلے ہوئے چاول چھوڑا کھا لینا جب دو چرانے جانا کچھ دیا باندھ سدامہ کو آدھ کمارے لئے آدھ کرشن کے لئے لیکن بچائے سدامہ کو بڑی تیج بھوک لگی اور جب بڑی تیج بھوک لگی تو وہ اپنا کو حصہ کھایا ہی کھایا پربو کا حصہ بھی کھا گیا اور جب پربو کا حصہ کھا گیا اور بھگوان کو بھوک لگی جب بھگوان کو بھوک لگی چھدہ لگی پربو تو لیلا کرتے ہیں سدامہ سے خوشا گیرے بھائی سدامہ کچھ کھانے کے لئے ہے گرو ماتا نے کچھ کھانے کے لئے تمہیں دیا ہے پر دن تو دی تھی آج میں کچھ دیا ہے جب سدامہ سے خوشا تو سدامہ نے بھوک دیا جھوک ایک تو کھا گیا اوپر سے بھوک دیا جھوک اگر سکتے بولا ہوتا تو شاید آپ کٹ جاتے اگر بول دیتا کی ہاں کرشن دیا تو تھا لیکن مجھے بھوک بھوک لگی تھی اس لئے سارا تھا لیکن یہ بول رہے بجائے مردی آچرم بھوک نے کہا مردی آچرم میں سوکار نہیں کرتا ایک پاپ اپنا پاپ سوکار کرلے تو اس کا پاپ کم ہو جاتا ہے نہ سوکار کرے تو بڑھ جاتا ہے بول دیا جھوٹ کی مہی نے تو کچھ دیا نہیں گرو مات سوکار نے آشرا اسے کچھ ملا نہیں اب بھگوان گرشنی کہ چلو سدامہ کوئی بات نہیں اب گرو سیوہ تو کرنی ہے سب کچھ سہکی کرنا ہے سیوہ میں کشت ہی نہیں سہا تو سیوہ کہا کرم جو تبی کٹیں گے جب کشت ہو اور سیوہ سے بڑھا سیوہ سے بڑھ کر دوسرا کوئی سادھر نہیں رہے پاپ کو کٹنے کا اس میں سیوہ کو انگ دیا کبیر صاحب نے گو سوام ترسی جا جلی سیوہ کو مہت دیا کہ سیوہ کا مہت لیکن سیوہ بن پائے میں تک آسان نہیں ترک پتر کا اپنی بنتھی سنش انیک کو ترہ کی بھاونائیں من میں اُتھکی رہتی اور دوس کاران سے نہیں باتیں یوگوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو ہنوان جی جی سوام ویویقا رنجی جی جی اپنے گروہ کے پرتی سیوہ کی مطلب کی مطلب کی پوچھئے بات کئی کہانیاں ہیں سوام ویویقا رنجی کی سیوہ کے پرتی رام کرشنی پرمہ کی جب سیوہ میں تھے وہ بیمار تھے وہ بیمار تھے ان کو کینسر ہو گیا تھا اور کسی نے بتا دیا کہ کینسر پھیلنے والے بیماری ہو جبکہ کینسر بھی پھیلنے والے بیماری نہیں تو کوئی شش رام کرشنی پرمہ کی سیوہ میں جلدی جاتا نہیں ایک سیش تھا اس کو لگا رکھتا تھا وہ ہی کرتا تھا لیکن دوسرا جاتا نہیں تھا ان کی قریب نہیں جاتا تھا اور اس سمیں لاتنی جو سیش ہمیشہ سیوہ میں رہتے تھے ان کا نام تھا لاتنی بعد ان کا نام رام کرشن لند پڑھ اور وہ اس بھاباتی سماغی کو پرابت کرتے ہیں اپنے گروہ کے پاس بہت ادھیات میں کچھ عوصہ کو پرابت کرتے ہیں تو رام کرشن پرام کرتے کہ خاص رہے تھے خاص ہی آرہے تھے خاص ہی آرہے تھے اور جب خاص ہی آرہے تو دیکھیں گے کوئی نہیں جا رہا نرندر نے بولا کہ بھائی کوئی جاؤ جاؤ گردیو کو دیکھو لاتو کسی کام سے باہر گیا ہے تم جا کر دیکھو دوسرے سشیوں نے کہا کہ نرندر ہم جائیں گے لیکن تھاکر کو ایسی بیماری ہے ہمیں ہو گئی تو جیسے یہ بات نرندر نے سنا نرندر کو آیا گصہ انہوں نے کچھ بولا نہیں دوڑتے دوڑتے گئے اور تھاکر کو پکڑ لیا تھاکر جیسی خاص رہے تھے ان کا جو تھوک تھا جو مو سے جو بلگم نکلتا ہے اس کے اپنے ہاتھوں میں لے لیا جیسی خاص ان کا سارا بلگم اپنے ہاتھوں میں لیا اور دیکھتے دیکھتے نرندر نے اپنے سبھی سشیوں کے سامنے اس بلگم کو پی گئے تو دیکھو تم کہتے کہ مجھے بیماری لگ جائے گی تو لگ جائے چاہیے تم نے سمجھ نہیں کہ جو تھاکر پکرتی کو اپنے نیانترن میں کر سکتے سب تھاکر کی میدہ ہے وہ ہماری پرکشہ لے رہے ہے کہ کون کیسا ہے دیکھتے ہے کس کے من میں کیا چلتا ہے کون کیسے سوچتا ہے اس لئے دھولی کو کبھی سرحاران مت سمجھ لینا سند اس دھرتی پر آتے ہے بہت قبط روب سے بہت سارے کارے وہ کرتے رہتے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کیا کیا کر چلے گئے نرندر سے تھاکر نے کہا تو چنتا مت کر تو بس اس مار دو پہ چل بہت کچھ گھٹے گا تھاکر تو دیر کیا کر چلے گئے لیکن وہ کہیں جاتے بھی نہیں بس دے ہی چھوٹتا رہتے ہی سمجھ لیکن کر تو کیا کر بھگوان مکرش نے کہ دیا چلو ٹھیک سمیں بیتا گرکل سے نکلے دوارکا دھیش بنے دوارکا کے گتی پر جا کر بیٹ گئے سرکرش تو سرکرش تھے ان کو ہم راج کہیں رنگ کہیں کہیں کوئی خورت کس بات سے نہیں پڑتا بھگوان تو سب سے سمان میں ہے سب سے سمان میں ہے گن گن ہے تو اس کے لئے کوئی کچھ ہے نہیں بھائی لیکن صدامہ جی صدامہ جی دردرطہ بھارا جیون جی رہے ایک اپنی ہے اس کا نام ہے سوشی لا صدامہ جی اس بات کو اچھی طرح سے جان دے ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میرے کرموں کا فن ہے ایک وشی شتہ ہے صدامہ جی کی ہم جی سے گردی ہوتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے صدامہ جی نے کوئی بہت بڑا پاپ تو کیا نہیں کوئی درد نہیں ہے لیکن یہ سکتے ہے کہ پریوار کشت میں پریوار تکلیف میں ایک بار بکش شاٹرن کے لئے نکلے برامن تھے کہیں پر کوئی کام مل جائے کوئی پوزا پاٹ کروا لے نہیں تو ایسی بکش دے 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 کوئی بکش دے دے ہمیں ایسے ہی دے پیچارے در سلامہ سارا دن بکش مانتے یجمانوں کے گھر گھونتے کہ کوئی کچھ دے 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 گا اند کا کچھ دانہ دے دے گا ایک دن بیٹ گیا اپنے گھر واپس نہیں آئے صبح ہوا دوسرے دن پھر سے لگ گئے بکش ماننے میں کئی سے کوئی مل جائے گا لیکن کئی سے کچھ نہیں ملا تیسرے دن اپنے گھر واپس آتے ہیں اور جب گھر واپس آتے ہیں گھر واپس آ کر اپنی پتنی اپنے اردھانگری دیوی سوشیلہ سے کہتے ہیں کہ سوشیلہ بھوجن بنا بھوجن بنا جب بھوجن بنانے کے لئے کہا تو دیوی سوشیلہ نے کہا کہ سوامی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بھوجن بنانے کی بات کرتے ہیں آپ مستی گھر میں امد کا ایک دانو بھی نہیں ہے اور آپ بھوجن بنانے کی بات کرتے ہیں آپ کے بچے تیم دن بچے تیم دن سے بھوکے ہیں پرسو بھوجن کیا تھا اور اب تک کل بھوجن نہیں کیا ہے تو یہ گھر میں تو ان کا ایک دانا بھی نہیں ہے جب سوشیلہ ایسے بھولتی ہے سودامی جی کہتے ہے کہ میں نہیں مان سکتا میں تمہاری بات کو نہیں مان سوشیلہ بھگوان مجھے کبھی اتنا دردر نہیں کریں گے کہ میں ان کو بھوک بھی نہ لگا سودامی نے کہ بھگوان مجھے کبھی اتنا دردر نہیں کر سکتے کہ میں بھوک بھی نہ لگا پاؤں دیکھو کچھ تو ہوگا ہانڈی پہ دیکھو کچھ تو ہوگا سوشیلہ نے ہانڈی لائی تھالی ہانڈی ہانڈی میں جی اس میں کیا ہے کیا نکلتا ہے ہانڈی سودامی نے دھان سے دیکھا کہ پوری ہانڈی کھالی تھی لیکن اس کے اندر ایک چاول کا دانہ تھا اور جیسے ایک چاول کے دانے پر نجر گئی سودامی جی کے چہرے پر مستان تسند ہو گئی ہوا کیا بات ہے کوئی اتنا بھی سنتوسی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے اُن نے چاول کا ایک دانہ نکالا اور ایک چاول کے دانی کے دھوٹ پھکڑے کر دی اُس کے دھوٹ پھکڑے کی ایک چاول کے دانی کو توڑ دیا اور توڑ کر جو ایک حصہ تھا وہ بھگوان کے اس خان پر جہاں پر روڑ نے اپنے تھاکر کو بٹھایا تھا بھگوان کے پھوجا کا اس خان بنایا تھا بھگوان شریحری کے چرموں میں سمر پتھ کر دیا بھگوان کو بھوگ لگا دیا آدھے دانے سے بھگوان کو بھوگ لگایا اور مسکراتے ہوئے آدھا گانا اپنی پتنی کے ہاتھوں میں دیا اور کہا کہ آج اسی سے سنتوش کر آج اسی سے سنتوش کر سداما جی کا من پرسند ہو گیا کہ میں اپنے پربو کو بھوگ تو لگا دیا میں بھوگ لگا دیا بس ہو گیا من پرسند ہو گیا چلو دیکھتے ہیں پھر سے کچھ مل جائے سداما جی پھر مانگنے نکل گئے کئی سے تھوڑا کچھ مل گیا اپنا گجارہ کر لیا کچھ بچھا مل گئی کچھ دان مل گیا اپنا چر کیونکہ اس سمیں برامن بیتی کریتی سے چلتے تھے اور ویدو کے انسار منو شمتی کے انسار ویدو کے انسار برامن کو دھن سنچے کی آگیا نہیں تھی اس لئے کوئی دھن سنچے کر کے نہیں رکھتے تھے جو بچھا میں ملا اسی سے اپنا گجارہ کرتے تو بیتی کریتی سے چلتے اس نے بچھا سے جو ملا ہوگا اپنا کھا اپنا ختم دھن سنچے کر کے رکھے کوئی راج کوش بنائیں ایسا کوئی نیم نہیں تھا دونوں نے بچھا لی چلتا رہا گجارہ اسی پتار پتنی میں پریشام ہوکر کہا کہ آپ تو سنڈیپنی مونی کے آشرا میں سرکشن کے ساتھ رہتے تھے دوائے کا دھش آپ کے مطر ہے کبھی دوائے دھش کے پاس جاتے کیوں نہیں کچھ مانگنے کے لیے وہ آپ اس حیطہ کریں کم سے کم ہماری دردرت تو دور ہوگی سدھا مانگ یہ ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے کہ نہیں چلے جائیں کیوں کبھی ساتھ کہتے کہ مانگن سے مرنا بھلا مت مانگو کوئی بھیک آگل بھکاری بن جاتا ہے مندل کے اندر دو بھکاری ایک مندل کے باہر بیٹھتا اور ایک مندل کے اندر رہتا ہے دونوں ہی بھیک مانگتے مانگن سے مرنا بھلا مت مانگو کوئی بھیک کوئی بھیک مانگنا لیکن کبھی ساتھ ایک اور بات کہتے مر جاؤ مانگو نہیں اپنے تن کے تار جی پرمارت کو مانگ دے مہین آوی لاج اگر پرمارت کے لیے مانگنا پڑا پرمارت تب جل تل لیا اگر اس کے لیے مانگنا پڑا تو میں بشرم بن کر مانگتا کبیر بن آسان نہیں اس لئے کبیر نے کہا میں رو سب جگت کو موکو روئ نہ کوئی موکو روئ سوچ نہ بیج بوئ تو ہوئے جس کے خردہ میں پرم کا بیج رہے گا وہ میرے جیسا بن پائے گا نرلج بن پائے بھگوان کی بھگتی میں نرلج بن جاؤ ہاں شرم کرنا ہے تو شراب پینے میں شرم کرو گالی گلوج کرنے میں شرم کرو لائے جانی چاہیے لڑنے جھگڑنے میں گالی گلوج کرنے میں دارو شراب پینے میں لیکن پرمو کا کام کرتے سمیت نرلج بن جاؤ سمیت سمیت